جیسے کی آج ہم آپ کو آج اس کریم کے بارے میں بتائیں گے اس کریم کا اپیو کہاں کہاں کیا جاتا ہے اس کی انفیکشن میں کس پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تب اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے اس کو دن میں کتنی بار لگانا ہے اسے لگانے کے بعد میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو اندی میں دیں گے یہ کریم انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل انفیکشن میں اپیو کیا جاتا ہے جیسے کی آپ کے باڈی پر الرجی ہو جاتا ہے کسی چیز کا ریاکسن ہو جاتا ہے ننے ننے دانے پڑ جاتے ہیں آپ کے سکین پر اڈرنس ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ میں اس کریم کو اپیوک کیا جاتا ہے اور اس کریم کا اپیوک داد کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے کسی پرکار کا بھی داد ہوتا ہے تو اس میں اس کریم کا اپیوک کیا جاتا ہے داد خاج خجلی کی سمسیہ میں اس کریم کا اپیوک کیا جاتا ہے اور جیسے کہ کسی کے پیر میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے پیروں کے انگلیوں کے بیچ میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے جہاں پر فنگس انفیکشن ہوتا ہے وہاں پر خجلی کی سمسیاں ہوتی ہے تو اس سے بھی یہ ٹھیک کرتا ہے جیسے کہ داد ہو جاتا ہے کان پر ہو جاتا ہے چہرے پر ہو جاتا ہے یا ہاتھوں پر ہو جاتا ہے یا کندے کے نیچے ہو جاتا ہے یعنی باڈی میں کہیں بھی کسی پرکار کا داد ہو جاتا ہے تو اس داد کو خود ٹھیک کرنے کے لیے یہ اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے اور جیسے کی گرمی کی وجہ سے فنگل انفیکشن کے قرار آپ کے چہرے پر کسی پرکار کا دانہ ہو جاتا ہے تو اس دانے کو یہ ٹھیک کرتا ہے یہ کریم چہرے کو صاف کرنے کے لیے لیے نہیں ہے بس یہ انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل کی وجہ سے دانہ فوڑا فنسی الیرجی کی سمسیہ میں داد خجلی کی سمسیہ میں اس کریم کا اپیو کیا جاتا ہے یہ کریم فیس کے لیے نہیں ہے جیسے جہاں داد کی سمسیہ رہتی ہے وہاں پر خجلی کی سمسیہ ہو جاتی ہے خجلاتے خجلاتے جیسے دیکھتے ہیں کئی بار سوجن ہو جاتا ہے اور وہاں پر کافی زیادہ داد کی ماترہ میں وہ بڑھتا رہتا ہے تو اس داد کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم لگایا جاتا ہے جہاں پر داد ہوتا ہے وہاں پر خجلی کی سمسیہ ہوتی ہے خجلی کے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا سوجن ہو جاتا ہے اور وہاں پر ریڈنس کی سمسیہ ہو جاتا ہے تو اسے یہ ٹھیک کرتا ہے یہ کریم جیسے کہ اب اس کے لگانے کا طریقہ جان لی گئے جہاں پر فانگس انفیکسن ہوا ہے یا پھوڑا پنسی ہوا ہے وہاں پر لگانے سے پہلے اسے آپ ڈیوٹال سے دھلنے اس کے بعد میں آپ کارٹن سے ایک بار ساپ کر لیں اس پارٹیکلر ایریا کو جہاں پر دانا یا داد ہوا ہے اس کے بعد میں اسے ہلکے ہاتھ سے یہ کریم لگائیں یہ کریم دن میں دو سے تین بار لگا سکتے ہیں